تھوڑی سی میچ پہ بات کریں گے بھائی آج میچ تھا نیوزلینڈ ورسز افغانستان افغانستان نے ٹوس زیتا اور بالنگ کا فیصلہ کر لیا جو کہ آپ تینوں کی نظر میں حران کن تھا میچ پہ بات کریں گے تھوڑی سی لیکن کل کی پردکشنز پہلے دیکھ لیں کہ کل جو مایناس پینل ہے انہوں نے کیا کیا پردک کیا تھا دکھائیے عماز وسیم نے کہا افغانستان آمیر نے کہا افغانستان اور ہم دو سیریس لڑکے میں اور رزاق بھائی ہم دونوں نے نیوزلینڈ کہا تو رزاق بھائی آپ کو ملے پلس ٹوئنٹی اور آپ دونوں کے ہو گئے مائنس ٹوئنٹی ایچ یہ سٹینڈنگ ہے ٹوٹل کل حساب کتاب یہ پکا ہم نے سودا کیا تھا اور آپ میرے پاس کیونکہ پلس ٹوئنٹی ہیں تو میں کبھی بھی کسی وقت اس ٹورنمنٹ دوران آپ میں سے کسی کو بات سکتا ہوں میں بہت جنرس آدمی ہوں بات ہوگی آج کے میچ پہ رزاق بھائی آپ سے سٹارٹ کروں گا آپ ہمارے بزرگ ہیں آپ کا شفقت کا سایہ ہے ہمارے روکے آجو آجو کیڑا بزرگ ابھی ان کے ساتھ پہ لڑھائیے آج بہت مون میں رزاق بھائی افغانستان نے ٹوز جیتا اور کہا آپ کھلو پہلے یہ صحیح ڈیسیجن تھا نہیں دیکھیں ہر یہاں پہ جو ہم بولتے ہیں ہمیں سمٹمی لگتا ہے یا شاید ہم غلط بول رہے ہیں یا آپ خود لگتا ہے نہیں لگتا ہے سمٹمی لگتا ہے کیونکہ اتنا ایکسپوزیر ہونے کے باوجود اگر یہ ورلڈ کپ میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ انٹرنیشنل ٹیم کو رن کر رہے ہیں اتر بیٹھے ہوئے ہیں اتنی ٹیکنولوجی ہے آپ کے پاس پھر بھی آپ ایسے ڈیسیجن لیتے ہیں اگر افغانستان پہلے تاس جیتا ہے بیٹنگ کرتے بھی ہار جاتا ہے پھر بھی یہی کہتا ہے کہ ان کا صحیح فیصلہ تھا کیونکہ انہوں نے لاسٹ میچ جو ہے چیزنگ میں انہوں نے جی تینگلن کے خلاف فینڈ کیا سکور یہ اس طرح کی سٹیجیلی سے ان کو دیکھنا چاہیے پورا میچ کا ستیناس کر دیا یہ افغانستان کے لیے بڑے اچھی اپنیوٹری تھی آج فرس ٹائم مجھے لگا ہے کہ افغانستان کی بولنگ اب تو مارک تھی سٹینڈر تھی سیمر بھی اور سپینر بھی اور نیوزیگن نروس بھی لگ رہی ہاں اور فیلڈنگ میں تھوڑا کلاپسید ہوئے ہیں پر بولنگ ان کی بہت چھیک ہی نہیں ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ آپ لوگوں نے تو فیلڈ میں جو ہے نا کرکٹ کھیلی ہوئی ہے کافی ایکسپیرینس ہے جب آپ لوگ کسی کرکٹر کو کرٹیسائز کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ جاتا ہے لیکن جب پیپل لائک رکراند گپتا اور شویف جٹ وغیرہ یہ جب کرٹیسائز کرتے ہیں جو ڈسٹرکٹیو کرٹیسیزم کرتے ہیں ٹیم کے اوپر تو یہ سوشل میڈیا کے تروں ٹیم پہ یہ بات جاتی ہے کسی نہ کسی طرح ان کو افیکٹ کرتی ہے تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یہ مطلب تھوڑا سا لیمیٹیڈ ہونا چاہیے ہاں بھائی یہ ایک امپورٹنٹ اور گہرا سواد ہے امارت سے سٹارٹن جب ہم تنقید کرتے ہیں ہم تنقید اس طرح نہیں کرتے کہ اگدم ہی کسی پلیئر کے بارے بھائی کرتے ہیں پرسنل نہیں ہوتے ہیں ہم کرکٹ پوائنٹ افیو سے تنقید کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر پرسنل کوئی بھی کرتے ہیں ایک سوشل ہے تو وہ غلط ہے پرسنل کوئی بھی کر سکتے ہیں ہم بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم اس فیس سے شاید زیادہ گزرے ہوئے ہوں گے جس فیس سے آپ نے گزرے تو سارو کے لیے یہ رسپونسیبیلیٹی ہے کہ تنقید کریں لیکن پرسنل لاؤں صحیح آمیر بھائی تنقید کرکٹ پہ بات کرنا دیفرن تنگ آپ کسی پہ پرسنل اٹیک کرتے ہو وہ ایک دیفرن چیز ہے اگر آپ میری بولنگ پہ کریں گے کہ آمیر کیا بولنگ میں غلط کر اور کیا صحیح کر سکتا ہے یہ ٹھیک ہے آمیر فلانا ہے آمیر ڈمکھانا ہے یہ غلط ہے آپ کرکٹ پہ بات کرو کہ اس میں کیا صحیح ہو سکتا ہے کیا غلط وہ ٹھیک ہے پرسنل کوئی بھی کرے گا آمیر رات کو سوئے نہیں رات کو لیٹ آئے اس طرح کی بات نہیں کرے گا آہا صحیح بات ہے آہا تو کوئی بھی صحیح کرتا ہے یہ آپ کو کیسے پتا اگلا سوال اگلا سوال اسلام علیکم علیکم السلام کیا نام ہے دوست میرا نام وہاب احمد ہے وہاب احمد نام ہے ڈی وی ایم کر رہے ہیں سی ایس کر رہوں سی ایس کر رہے ہیں ڈی وی ایم کر رہے ہیں چھوڑو یہ سوال پوچھے میرا ان تینوں سے کوئیسٹن ہے کہ ہماری جو آدھی ٹیم ہے وہ انجرڈ ہو گئی ہے آدھی بیمار ہو گئے ہیں تو سپیشلی ہمارے اوپنر تو ہم تو وڑ گئے ہمارے اوپنر کون سے ہو گئے اگلے میچ میں آپ چلو نا سر مجھے لے دیں کچھ بھی نہیں ہوا کچھ بھی نہیں یہ میڈیا بار خبر سارے فٹ ہیں سب ٹھیک ہے سب فٹ ہیں اور سارے ریڈیو پلے ہیں الحمدللہ کہ لیں گے بیٹا آپ اپنی صحت کا خیال کرو